ہیلو دوستو یہ میرا لاسٹ ویڈیو ہونے والا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ویڈیو کے انڈ میں بات کریں گے تو انڈ تک ضرور بنے رہے لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی کچھ فورین ہورر سٹوریز کو میرے ساتھ بچپن سے ہی پیرلو کے گھٹنائیں ہوتی آئی ہے نبے کے دشک میں جب سے میں محض ڈھائی سال کی تھی تب سے ہی مجھے ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے ان گھٹناؤں میں سے کچھ چیزیں بلکل ایسی یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو جبکہ کئی ساری ڈیٹیلز میری یادوں میں دھندلی ہو گئی ہے اور میری وہ یادیں ہیں جو میری فیملی نے مجھے بعد کے سالوں میں بتائی ہے کہ بچپن میں میں کس طرح سے اندیکی شکتیوں کو دیکھنے کی بات کیا کرتی تھی یہ اس سمیہ کی بات ہے جب میں اپنے دادا جی کے گھر میں رہا کرتی تھی یہاں میرے ماتا پتا بھی رہتے تھے لیکن وہ کام میں اس قدر ویست ہوتے تھے کہ مشکل سے ہی انہیں یہاں دیکھ پاتی تھی زیادہ تر سمیہ میں اس گھر کے ایک کمرے میں اکیلے ہی کھیلتے ہوئے بتایا کرتی تھی یہ بڑا سا کمرہ زیادہ تر خالی ہی ہوا کرتا تھا لیکن یہاں وہاں چند کھلونیں بکھرے ہوئے ہوتے تھے یہاں نہ کوئی کارپٹ تھی نہ فرنیچر بس ایک بڑی سی کھڑکی تھی میں اس کھڑکی سے باہر گڑتی برف کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی رنگ برنگ کے کیوب سے ٹاور بنا رہی تھی تب ہی میں نے دیکھا کہ ٹاور کے دوسری طرف ایک لڑکی بیٹھی ہے وہ بھورے رنگ کے بالوں والی قریب سولہ سال کی ایک لڑکی تھی اس کے آس پاس ایک چمکدار روشنی کا اورہ تھا اس سمیہ اس کا وہاں میرے کمرے میں ہونا مجھے عجیب نہیں لگا اس پورے سمیہ میں میں نے اس سے بات بھی نہیں کی تھی پھر وہ ٹاور بنانے میں میری مدد کرنے لگی اور جب ہم نے وہ ٹاور بنا لیا تو وہ غائب ہو گئی اس ملاقات کے بعد مجھے کئی بار وہ دوبارہ دکھائی تھی جب بھی میں اکیلی کھیل رہی ہوتی تھی وہ لڑکی کہیں سے آ جاتی تھی اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھی اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام شہرن تھا اس نے کہا کہ وہ وہاں میرا خیال رکھنے کے لیے آئی ہے اس لیے میں اسے بیبی سٹر کہا کرتی تھی میں نے اس کے بارے میں اپنے پریوار میں سبھی کو بتایا لیکن ان لوگوں نے سوچا یہ میری کوئی امیجنری فرینڈ ہے وہ پہلی ایسی بوتاہ شخص تھی جس سے میری ملاقات ہوئی تھی اس لیے مجھے تب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے سنڈے کو جب میری ماں گھر پر تھی تو میں نے انہیں شہرن سے ملایا لیکن وہ بولی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی ہے میں نے کہا وہ یہی تو کھڑی ہے تب شہرن نے مجھے بتایا کہ میری علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے بعد کافی لمبے سمجھ تک سب کچھ ٹھیک ہی تھا آخر کار میرے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی تو تھا جو میری بچکانی حرکتوں میں میرا ساتھ دے وہ میرا کافی خیال رکھا کرتی تھی ایک بار اس نے مجھے گھر کے پاس کی ندی میں ٹوپنے سے بھی بچایا تھا میں نے اس کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کیونکہ وہ شہرن کے استیتو کو نہیں مانتے تھے اسی سال ہیلووین کے قریب میں ایک اور بوتاہ عورت سے ملی اسمائلہ نے مجھے اپنا نام کبھی نہیں بتایا لیکن شہرن اسے کھڑوز عورت کہا کرتی تھی وہ ایک لمبی خوبصورت قریب پچاس سال کی مہیلہ تھی وہ بھی شہرن کی طرح جگ مانگاتے ہوئے عورہ میں لپٹی ہوئی تھی لیکن اس کی روشنی شہرن کی روشنی سے کافی الگ تھی جہاں شہرن کی روشنی ایسی لگتی تھی مانو اندھیرے میں اجھالا بھی کھرتی ہو وہیوں سورت کی روشنی آنکھوں کو تکلیف دینے والی تھی میں جب اس سے پہلی بار ملی تب میں نے یہ انتاظہ لگا لیا تھا کہ اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا بڑھتاؤ میرے ساتھ اچھا تھا لیکن وہ نکلی لگتا تھا ہیلووین کے سمیں وہ میرے روم میں آئی اور اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک جگہ ہے جو وہ مجھے دکھانا چاہتی ہے اس نے کہا کہ وہ جگہ بہت خوبصورت ہے ایک ایسی جگہ جہاں پھولوں کی بھرمار ہے اور وہاں میری ہی طرح کئی سارے سپیشل بچے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ میرے سونے کا سمیں تھا یہ سن کر وہ غصہ ہو گئی تھی لیکن میں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا اور اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی آخر کار میں اپنے بستر پر جا کر سو گئی اور جلد ہی مجھے نیند بھی آ گئی تھی جب میں نیند سے جا گئی تو وہ وہاں نہیں تھی اس کے بعد مجھے اور کئی ساری آدمہ ہی دکھائی تھی جیسے ایک چھوٹے لڑکی کی آدمہ جو پاس کے ہی ایک ویران پڑے گھر میں تھی اور جنگل میں ایک بزرگ کی آدمہ میں نے اپنے پیرنٹس کو ان ساری گھٹناوں کے بارے میں بتایا اور اس کے علاوہ بھی میں نے انہیں کئی ساری باتیں بتائی جیسے بیک یارڈ میں ملی انسانوں کی ہڈیاں یا پھر وہ عجیب پرانی گھڑیاں جو بات کر سکتی تھی میرے پیرنٹس کئی بار ان باتوں کو سن کر گھبرا جایا کرتے تھے دیرے دیرے انہیں میری باتوں پر یقین ہونے لگا تھا دن گزرتے گئے اور پھر میرا چوتھا برتڑے آ گیا میں اپنے پیرنٹس کے بیڈروم میں پالنے میں سو رہی تھی کہ تب ہی بیچ رات میں مجھے اس مہیلہ نے جگہ دیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نین سے اٹھا دیا تھا اور وہ مجھے گھسیڑتے ہوئے علماری کی طرف لے جا رہی تھی علماری میں جو میں نے دیکھا وہ کسی پورٹل کی طرح تھا اس پورٹل کی باہری سطح نیلے رنگ میں جگمگا رہی تھی پورٹل کی دوسری طرف ایسی دنیا تھی جیسے کہ اس مہیلہ نے مجھے پہلے بتایا تھا نیلہ آسمان اس نے کہا کہ میرے جانے کا سمیہ آ گیا ہے اور پھر وہ پورٹل کی دوسری طرف چلی گئی اس طرف کی چیزیں بہت ہی عجیب لگ رہی تھی وہ بہت زیادہ جگمگاتی ہوئی اور نکلی لگ رہی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس لئے میرا آدھا ہاتھ بھی پورٹل کی دوسری طرف تھا لیکن میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے علماری کا دروازہ پکڑ لیا تھا اور اپنی پوری جان لگا کر خود کو پیچھے کھیچنے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن پھر میرا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں لگ بگ پورٹل میں گرنے ہی والی تھی کہ تب ہی پیچھے سے دو ہاتھوں نے مجھے پکڑ کر کھیچ لیا وہ شیرن تھی ہم دھڑام سے فرش پر گر پڑے اسی سمیہ پورٹل میں دراری پڑنے لگی اور پھر وہ غائب ہو گیا شیرن نے مجھے اپنی گود میں لے لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اس سمیہ صبح کے ساڑھے چھے بج رہے تھے اور اسی سمیہ پر میں پیدا ہوئی تھی شاید وہ عورت مجھے میرے پیدا ہونے کے سمیہ پر ہی اس پورٹل سے لے جانا چاہتی تھی میرے پیرنٹس جب جا گئے تو انہوں نے پایا کہ میں ہوا میں لیٹی ہوئی تھی کیونکہ وہ شیرن کو نہیں دیکھ سکتے تھے یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اس کے بعد شیرن نے مجھے گڑبائی کیا اور دن کی روشنی میں وہ وہاں سے غائب ہو گئی اس کے بعد نہ ہی مجھے شیرن دکھائی دی اور نہ ہی وہ کھڑوس عورت اس حادثے کے بعد میرے پیرنٹس کو مجھ پر یقین آ گیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ پیرانورمل سرور ہے اور پھر جلد ہی میرے دادا جی کے گھر سے ہم کافی دور شفٹ ہو گئے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا یہ گھر بھی ہانٹڈ تھا یاد رکھئے کہ یہ ساری یادیں تیس سال پرانی ہیں اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پوری طرح سے میں بھول چکی ہوں لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے یاد دلایا جیسے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ کیا مجھے وہ دن یاد ہے جب وہ کھڑوس عورت مجھے اٹھا کر لے جا رہی تھی وغیرہ وغیرہ میں نے اپنی زندگی میں کئی سارے بھوتہ چیزوں کو دیکھا ہے لیکن وہ انوباو جو میرے ساتھ میرے چوتھے جن دن پر ہوا تھا وہ ان سب سے زیادہ یادگار ہے مجھے لگتا ہے شیرن میری رکشہ کرنے کے لیے ہی تھی وہ میری گارڈین انجل تھی جبکہ وہ کھڑوس عورت شاید میری اس انوکی شکتی کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتی تھی میں دوبارہ سے شیرن سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں اسے میری جان بچانے کے لیے صحیح سے دنیواد کر سکوں میرا نام اوزون ہے اور مجھے گرافٹی کرنا پسند ہے مجھے گھومنے پھرنے کا بھی کافی شوق ہے اور میں اکثر نیسرگی جگہوں پر گھومنے جاتا ہوں حال ہی میں میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک گفہ میں گیا جس کا نام ٹوٹ ہے ہم اس گفہ میں گھوم رہے تھے اس کی دیواروں اور چھت پر بنی کلا اکروتیوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی تصویریں لے رہے تھے اس گفہ میں کئی سارے سنکرے گلیارے ہیں اور ان میں جا کر کوئی بھی نوسکیا آسانی سے راستہ بھٹک سکتا ہے دراصل کچھ سالوں پہلے یہاں کچھ بچے آئے تھے اور وہ انہی چھوٹے چھوٹے راستوں میں بھٹک گئے تھے اور پھر انہوں نے روشنی کے لیے گفہ کے اندر ہی آگ جلائی لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا آگ جلنے کے لیے آکسیجن کا استعمال کرتی ہے جو اس گفہ میں پہلے سے ہی کم ہے اور اس آگ نے آکسیجن ختم کر دیا جس کے بعد وہ بچے دم گھٹنے کی وجہ سے مارے گئے اس گھٹنا کے بعد اس گفہ کو ہانٹٹ بتایا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے کوئی ایسی بوتہا خبر سننے کو نہیں آئی تھی اس لیے ہم یہاں آئے تھے یہ گفہ پہاڑ کی اوپری اور جاتی تھی اور جب ہم چڑھائی کر کے اس گفہ کے سب سے اوچھے چھوڑ پر پہنچے تو وہاں گنگور اندھیرہ تھا میرے کچھ دوست جو پہلی بار ایسی گفہ میں آئے تھے وہ اپنی ٹورچس کو آس پاس گھما کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے تب ہی انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم نے وہ دیکھا؟ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا لیکن وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے اس سے پہلے کہ یہاں بھگ دوڑ مجھ جاتی ہمارے ایک انوبوی دوست نے کہا چلو یہاں سے باہر چلتے ہیں ہم سب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے لیکن ہم دوڑ نہیں رہے تھے لیکن پھر کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں پیچھے سے ایک خوفناک آواز سنائی دی اس کے بعد ہم سب سر پر دوڑنے لگے جب ہم مہانے تک پہنچے تب ہمارے اس دوست کی چیخ ہمیں سنائی دی جو سب سے پیچھے جل رہا تھا ہم دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور پھر اس کا انتظار کرنے لگے وہ بھی ہمارے پیچھے ہی تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ گفہ سے باہر آیا وہ اپنی پیٹ پر ہاتھ لگا رہا تھا جب ہم نے اس کی پیٹ پر دیکھا تو اس کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور اس کی پیٹ پر خرونچوں کے نشان تھے ہم نے پہلے تو سوچا کہ ہمارے کسی ساتھی نے دوڑتے ہوئے اسے خرونچ لیا ہوگا لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ وہ تو سب سے پیچھے تھا اس بات کو ریالائز کرتے ہوئے ہم اس علاقے سے جلد سے جلد نکلنا چاہتے تھے ہم نے اپنی گاڑیاں ایک میل دور پارک کر رکھی تھی کسی طرح ہم اپنے گایل ساتھی کو لے کر اپنی گاڑیوں تک پہنچے اس کے یہ زخم زیادہ گہرے نہیں تھے اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو گیا لیکن مانسک طور پر ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے میرے وہ دوست جنہوں نے گفا میں کچھ دیکھنے کی بات کہی تھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ آخر انہوں نے وہاں کیا دیکھا تھا وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اس دن انہوں نے وہاں جو بھی دیکھا تھا وہ انسان یا کسی جانور سے کافی الگ تھا ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم وہاں سے زندہ لوٹ پائے یہ میری نہیں بلکہ میرے پتا جی کی کہانی ہے میرے پتا جی ایک انجینئر ہے اور وہ اپنی جوانی کے دنوں میں شہر سے دور سڑک کا کام دیکھ رہے تھے میں آپ کو بتا دوں ہمارا شہر ایک اعتحاسک شہر ہے یہاں بیزنٹینین اور آٹومن سلطنت کبھی راج کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے یہاں خزانہ ڈونڈنے والوں کی کمی نہیں تھی جبکہ ایسا کرنا اللیگل ہے ایک دن میرے پتا جی شہر سے کافی دور ایک درگم قضبے میں کام کر رہے تھے ان کے ساتھیوں نے اس گاؤں کے مکھیا سے بات کی جس نے انہیں خزانے کی افواہوں کے بارے میں بتایا کہا جاتا ہے کہ وہ خزانہ اسی قضبے کے آس پاس بنے ایک کارخانے میں دفنایا ہوا ہے میرے پتا جی کو ایسی افواہوں پر یقین نہیں آتا تھا اس لئے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی لیکن ایک مشین ڈرائیور احمد نے اس بات کو سیریس لی لیا اور وہ دو اور ڈرائیورز کو لے کر اس خزانے کو ڈھونڈنے نکل گئے جب انہیں کام سے بریک ملا تو انہوں نے قدالی اور بیلچا اٹھایا اور اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے انہوں نے اپنی کھدائی کی شروعات پرانی مل کے پاس سے کی وہ مل ایک چھوٹی سی ندی کے پاس نیچے کی طرف بنی ہوئی تھی میرے پتا جی اوپر پہاڑی اونچائی پر تھے اس لیے وہ ان لوگوں کو وہاں سے کھدائی کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے اس کے بعد جو ہوا وہ ان لوگوں نے میرے پتا جی کو بعد میں بتایا تھا وہ قریب ایک گھنٹے تک وہاں کھدائی کرتے رہے اور پھر امیت کی قدالی کسی سخت چیز سے ٹکرائی انہوں نے دھیان سے اوپر کی مٹی ہٹائی تو ان کے سامنے ایک پتھر کی سلیٹ تھی یہ پتھر کسی بھی عام پتھر سے زیادہ الگ نہیں تھا لیکن اس کا آکار کافی عجیب اور الگ تھا اس لیے انہیں لگا کہ انہوں نے خزانہ ڈون لیا ہے اور یہ سوچ کر وہ اور گہرائی میں کھودنے لگے تھوڑی دیر بعد انہیں وہاں ایک دروازہ ملا اور نیچے ایک بڑا کھلا ایریا تھا لیکن وہاں بہت زیادہ اندھیرہ تھا حالانکہ ان کے پاس چھوٹے لینٹنز تھے لیکن وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس لیے امیت نے پہل کی اس پوائنٹ پر میرے پتا جی بھی انہیں دور سے دیکھ رہے تھے جیسے ہی امیت نے اپنا سر اس کمرے کے اندر ڈالا وہ زور سے ایسے چیخ پڑا مانو وہ بہت زیادہ درد میں ہو وہ اس گھٹے سے باہر نکلا اور دورتے ہوئے اپنی قدال آسمان کی طرف کر کے بار بار یہیں کہہ رہا تھا مجھ سے دور ہٹ جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ یہ سب دو منٹوں تک چلتا رہا اس دوران میرے پتا جی بھی اس کی مدد کرنے وہاں پہنچ گئے تھے دو ڈرائیورز اور میرے پتا جی مل کر اس سے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے انہوں نے اس کی قدال اس سے چھڑوا لی لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ہاتھ اوپر کی ہی طرف تھا اور وہ اب بھی چلا رہا تھا مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ آخر کار وہ بے ہوش ہو گیا میرے پتا جی نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد امی دو ہفتوں تک کومہ میں رہا تھا اور ہوش آنے کے بعد وہ اگلے دو ہفتوں تک اسے دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا میرے پتا جی اور دوسرے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس دن اس نے کیا دیکھا تھا تو اس نے بتایا جیسے ہی اس نے اپنا سر اس دروازے کے اندر ڈالا اس نے دو انسانی آکرتیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا ان کے ہاتھ بہت ہی لمبے تھے اور وہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپک گئے تھے اور اس پر چڑھ کر اور وہ انہیں ہی اپنے سے دور ہٹانے کے لئے کہہ رہا تھا لیکن وہ لگتار اس پر حملہ کر رہے تھے اور پھر ان میں سے ایک نے اس کا گلہ دوا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اس نے بتایا کہ ان کے حملے کچھ ایسے تھے مانو ہزاروں مدو مکھیا اس پر ایک ساتھ ڈنک مار رہی ہو اور وہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا انوکو تھا آخر کار امیت اس گھٹنا سے فیزیکلی ریکاور ہو گیا تھا لیکن میرے پتا جی کے مطابق اس گھٹنا کے بعد وہ ہمیشہ اپنا کام شام ہونے سے پہلے ہی نپٹا دیتا تھا اور بنا کہیں رکے سیدھے گھر چلا جایا کرتا تھا یہ بات دو ہزار تین کی ہے میں اور میری گل فرنڈ نے ایک اپارٹمنٹ رینٹ پر لیا تھا یہ ایک پرانی دو منزلہ امارت تھی جسے حال ہی میں رینوویٹ کیا گیا تھا ہم نے نیچے والا فلور لیا تھا اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا اوپر کا فلور خالی ہی تھا پہلے پہل تو اس گھر میں کچھ نہیں ہوا لیکن دھیرے دھیرے یہاں عجیب چیزیں ہونے لگی ہمیں عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگتی لیکن ہم نے اسے پرانے گھر کی آوازیں سوچ کر نظر انداز کیا کوئی دنوں بعد ہمیں ایسی آوازیں آنے لگی مانو کوئی اوپری منزل پر چل رہا ہو ہمیں لگا شاید ہمارے نئے پڑوسی آئے ہے اس لئے جب ہمیں پہلے بار وہ آواز آئی تو ہم کافی دیر تک نیچے باہر ہی کھڑے رہے تاکہ ہم نئے قرائدار سے مل سکے لیکن وہ باہر نہیں آئے دن بیٹھتے گئے لیکن ہم اپنے اوپری منزل وارے پڑوسی سے کبھی نہیں ملے پہلے پہل تو چلنے کی آواز صرف شام میں آیا کرتی تھی لیکن پھر کچھ سمائے بعد ہمیں دیر رات میں چلنے کی آوازیں اور گرنے کی آوازیں آنے لگی اس سے میری گرل فرنڈ کافی پریشان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا میں اوپر گیا اور دروازے پر کئی بار دستک دی لیکن کوئی بھی باہر نہیں آیا میں تھکھار کر نیچے آ گیا اور سگرٹ پینے لگا پھر میں نے سوچا کہ ہم نے کبھی بھی یہاں اوپر والے قرائدار کا سامان لانے والے ٹرک کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی قرائدار کو ہی کبھی دیکھا تھا اور تو اور رات کو یہاں لائٹس بھی نہیں جلتے تھے یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا اور میں نے مکان مالک کو فون لگایا اور اس سے اوپری قرائدار کی شکایت کی لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اوپری مکان میں تو کوئی قرائدار ہے ہی نہیں اور وہ اب بھی خالی پڑا ہے یہ سن کر میرے راؤنٹے کھڑے ہو گئے لیکن پھر مکان مالک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور وہاں گھس آیا ہو اور وہ اگلے دن وہاں آ کر جاج کریں گا اگلے دن جب مکان مالک وہاں آیا تو میں بھی اس کے ساتھ اوپری منزل پر گیا لیکن وہ پورا فلیٹ بلکل خالی پڑا تھا ہمیں کہیں بھی کوئی جانور دکھائی نہیں دیا اس پر مکان مالک بولا ہو سکتا ہے گھر پرانا ہونے کی وجہ سے یہ آوازیں آ رہی ہو ہم نے ایک سال کی لیس کر رکھی تھی اس لیے ہم ان آوازوں کو نظرانداز کر کے وہاں رہنے لگے ایک دن میں ہمارے دوسرے بیڈروم میں کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی میری گلفرنڈ آئی اور مجھ سے بولی کیا کام ہے میں بات سمجھا نہیں تو اس نے کہا تم نے ابھی مجھے آواز دی تھی میں نے کہا نہیں اس پہ وہ سمجھی کہ میں مزاک کر رہا ہوں لیکن میں نے اسے آواز دی ہی نہیں تھی اس کے اگلے دن مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے آواز لگا رہی ہو اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے آواز لگائی تھی تو وہ بولی کہ نہیں اور اسے لگا کہ میں اس سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں اب مجھے پہلے بار لگا کہ یہاں کچھ پرلاؤ کے گھٹنائیں ہو رہی ہے اس طرح آوازیں آنا عام بات نہیں ہے اب تو یہ حال تھا کہ اگر میری گلفرنڈ مجھے سچ میں بھی آواز لگا رہی ہوتی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا میری گلفرنڈ بھی اب زیادہ تر سمیں یہاں سے ایک گھنٹہ دور اپنی ماں کے یہاں رہنے لگی تھی اور وہ مجھے بھی وہی رہنے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن ایسا کرنے پر مجھے کام پر جانے کے لیے اور زیادہ سمیں لگتا تھا اس لیے میں یہی رہا دیرے دیرے بھوتہا گھٹنائیں یہاں اور زیادہ بڑھ گئی اور اب تو ہمیں اپنی آنکھوں کے کونے سے پرچھائیاں بھی نظر آنے لگی تھی ان دنوں زیادہ تر سمیں میری گلفرنڈ بھی اپنی ماں کے یہاں ہی رہنے لگی تھی اور اس گھر میں ان بھوتہا گھٹناؤں نے مجھے تنگ کر رکھا تھا ان سے دور رہنے کے لیے میں اوور ٹائم کام کیا کرتا تھا گھر آ کر میں اب روز ہی گانجہ پھوکتا تھا تاکہ ان سب چیزوں کو دھوئے کے ساتھ اڑا سکو ایک دن میں نے اپنے پنٹر کو کہا کہ وہ ہری گھانس لے کر میرے گھر آ جائے تو وہ آ گیا جب میں اس سے گانجہ لینے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ گھومنے چلنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا تمہیں وہاں نہیں رہنا چاہیے وہ گھر صحیح نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں آخر کیا ہوا تھا اس گھر میں تو وہ بولا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوا تھا تو تم دوبارہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گے میں نے اس سے کئی بار بتانے کیلئے کہا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنا بھوتہا ہو گیا ہے ایک دن میں اور میری گرل فرنڈ گھر میں تھے کہ اچانک ہمارے دروازے پر تستک ہوئی جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ہماری ہی عمر کی ایک لڑکی کھڑی تھی اس لڑکی نے ہمیں بتایا کہ وہ یہاں شفٹ ہونے والی ہے اور وہ پہلے ہمارے ہی فلیٹ میں رہا کرتی تھی اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں رہتے ہوئے اس نے کچھ محسوس کیا ہے تو اس نے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے بھوت ہاں یہاں میں نے انہیں محسوس کیا ہے اور کئی بار وی جی بوٹ سے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے پھر اس نے کہا کہ کیا ہم لوگ اپنا فلیٹ چھوڑ کر اوپر شفٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ پریگننٹ تھی اور سیویاں چڑنا اس کے لئے مشکل تھا اس پر میں نے اسے بتایا کہ میری گرل فرنڈ اس سمیں ایک ٹیمپریری ڈیسیبلٹی سے جوج رہی تھی اس لئے ہم نے نیچے کا فلیٹ لیا تھا اس پر اس نے ہمیں اپنا نمبر دیا اور کہا کہ اگر ہمارا دل بدل جائے یا پھر ہم اس مکان کو چھوڑ کر چلے جائے تو ہم اسے بتائے تاکہ وہ یہاں شفٹ ہو سکے کچھ دنوں بعد وہ لڑکی سامان لے کر آئی اور اس نے ایک بار پھر ہم سے کہا کہ کیا ہم روم ایکسچینج کرنا چاہیں گے لیکن ہم نے منع کر دیا جس کے بعد وہ اوپر کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی گھر پر اب بھی عجیب آوازیں سنائی دیا کرتی تھی لیکن ہم اب یہ مان لیتے تھے کہ یہ سب اوپر والی لڑکی کے روم سے آ رہی ہے ایک دن میں نے اپنے دوست کو گھر پر بلایا تاکہ ہم اس گھر کے اتحاس کے بارے میں پتہ لگا سکے اس سمیہ پر انٹرنیٹ پر چیزوں کو ڈھونڈنا آج کے مقابلے زیادہ کھٹین تھا اور زیادہ تر انفارمیشن آن لائن اویلیبل بھی نہیں ہوا کرتی تھی میرے دوست نے اور میں نے مل کر کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس گھر کے اتحاس کو لے کر آن لائن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اس رات میں نے اپنے دوست کو وہیں روک لیا تھا دیر رات اچانک وہ ہڑ بڑا کر اٹھا اور چیخنے لگا میں نین سے اٹھا اور اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ کسی نے اسے تماشا مارا تھا اس کے بعد میں نے اسے سلانی کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ پوری رات جاگہ ہی رہا اور بھور ہوتے ہی ہمارے گھر سے نکل گیا اور بولا کہ وہ دوبارہ اس بھوت بنگلے میں کبھی نہیں آئے گا کچھ سمیہ بعد ہمارے اوپر والی لڑکی بھی اپنی ماں کے یہاں چلی گئی اور اب بھی چلنے کی اور چیزوں کے گرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی ان سب کو دیکھتے ہوئے میری گرل فرنڈ ایک بار پھر اپنی ماں کے یہاں چلی گئی اور میں پھر سے اس گھر میں اکیلا ہی رہ گیا ایک دن اس اوپر والی لڑکی کی ماں سامان لینے آئی میں گھر پر ہی تھا لیکن اس نے کہا کہ نہیں اسے ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی باہر ہی یارڈ میں کھڑا رہا کہ جانے کب میری ضرورت پڑ جائے وہ اوپر سے سامان لے کر اپنی کار میں رکھتی رہی اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہے گی کہ وہ اس بھوتا گھر کو چھوڑ دے بھوتوں کو لے کر پہلے بھی ہم نے کئی بار بات کی تھی پھر وہ بولی کہ وہ سب کچھ تکیہ ہی رہ گئے ہیں اور پھر وہ ان تکیوں کو لینے چلی گئی لیکن پھر میں نے اوپر سے دھڑام سے گرنے کی آواز سنی اور وہ انٹی چیخنے لگی میں تیزی سے اوپر گیا تو دیکھا کہ وہ سیڑھیوں پر گری ہوئی ہے میں نے اسے اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے گیا پھر وہ بولی کہ اسے کسی نے دھکا دیا تھا پھر وہ مجھ سے بولی کہ کیا میں ان تکیوں کو لا سکتا ہوں تو میں تکیوں کو لینے اوپر چلا گیا اور کھلے دروازے کو میں نے جلدی سے بند کر دیا اور دورتے ہوئے نیچے آ گیا وہ انٹی بولی کہ کیا میں اسے گھر تک چھوڑ سکتا ہوں وہ بولی کہ اس کے ہزبینڈ مجھے واپس چھوڑ دیں گے میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ گاڑی چلانے کی حالت میں نہیں تھی اس لیے میں نے اسے گھر تک چھوڑا اور پھر اس کے ہزبینڈ نے مجھے واپس لاکر چھوڑ دیا اب میں اور زیادہ ڈھر گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بھوتا شکتیاں آکرامک بھی ہو سکتی ہے اب تک وہ صرف ہمیں پریشان کر رہی تھی لیکن انہوں نے آج حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کوئی مزاک نہیں ہے اس رات مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے میں باہر کھڑے ہو کر سگرٹ پینے لگا تب ہی میں نے اوپر دیکھا تو اوپری منزل کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن میں نے تو صبح ہی سے بند کیا تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ جا کر دیکھو کہ آخر کہی کوئی گھس بیٹھیا تو نہیں ہے اور یہی سوچ کر میں سیڑھیوں سے دبے پاؤں اوپر چڑھنے لگا ابھی میں سیڑھیوں پر ہی تھا کہ تب ہی مجھے گہری بھوتہ آواز آئی نکل جاؤ یہاں سے یہ سن کر میں سر پر دھوڑا اور اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر دیا یہ سب میرے لئے اب بہت زیادہ ہو گیا تھا میری لیس ختم ہونے میں ابھی ایک اور مہینہ باقی تھا لیکن اب میں اور زیادہ یہاں نہیں رکھ سکتا تھا میں نے کسی طرح وہ رات وہاں گزاری اور اگلے دن میں نے بینک سے ایک چھوٹا ہوم لون لیا اور پھر دوبارہ میں اس گھر میں صرف اپنا سامان لینے ہی گیا وہ گھر سچ میں ایک بھوتہ گھر ہے اور آج بھی وہ گھر ویران ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور کمنٹ پر اپنی رائے ضرور رکھیں اور جیسا کی میں نے شروعات میں کہا تھا یہ میرا لاسٹ ویڈیو ہے اور اگلا ویڈیو اب اگلے سال آئیں گا تب تک کے لئے گوڈ بائی اور ہیپی نیوئیر